بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ ہمارے ساتھ ہیں ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے اور ہمارے سٹوڈنٹس ابھی آپ کو پتا چلے گا کہ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کتنا کنسرن ہیں اور بہت سی ایسی باتیں جو وہ جاننا چاہتے ہیں ایڈمیشنز ابھی جیسے جاری تھے بہت سے لوگوں نے افلائی کیا سب سے پہلا سوال آپ سے میں یہ کروں کہ فیکیلٹی آف ایڈوکیشن ہے ہم مرفے ہم میں کہہ دیتے ہیں جی فیکیلٹی آف ایڈوکیشن ہے سٹوڈنٹس کو نہیں پتا کہ اس کے انڈر جو ہیں وہ کتنے پروگرامز آفر کیے جا رہے ہیں تو اگر آپ اس پہ تھوڑا روشن ہی ڈالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فرسٹ اوف آل میں میڈم بہت شکر گزار ہوں آپ آفیس میں تشریف لائے اور فیکیلٹی آف ایڈوکیشن کے حوالے سے آئے تو الحمدللہ کے فیکیلٹی آف ایڈوکیشن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹری کا جس کو ایک ترہ امتیاز ہے ایک پہچان ہے یہ پاکستان کے اندر سب سے بڑی فیکیلٹی ہے اس میں اس میں میڈم چھے ڈپارٹمنٹ ہیں یہاں پہ ہمارے جس میں سکینڈی ٹیچر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کے بعد سائنس ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے ڈسنرس این نون فارمل ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کے علاوہ ایڈوکیشن پلاننگ اینڈ مینیجمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے علاوہ ہمارا ڈپارٹمنٹ جس میں آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ایلی منٹری ٹیچر ایجوکیشن اور ارلی چائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یہ چھے ڈپارٹمنٹ ہیں اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھے سپیشلائزیشنیں بھی ہیں اور کچھ پروگرام جو ہیں وہ ہم کومن لانچ کرتے ہیں اور کچھ ہر ڈپارٹمنٹ کے اپنے اپنے ہیں تو یہ تو ڈپارٹمنٹ کا مختصر سا تعرف ہو گیا مثلا کہ ایجوکیشن پلاننگ اینج منجمنٹ جیسا کہ اس کا نام بتا رہا ہے کہ یہ ایجوکیشن کے جو منجرز ہیں اور پرٹیکلورلی ہمارا کلائنٹل بھی وہی سٹوڈنٹ ہے جو یا تو انجیو کے اندر کسی ڈسین میکنگ پوزیشنز پہ ہیں اور یا مختلف انسٹیٹوشنز کے وہ ہیڈ ہیں اور کسی طرح مختلف گورنمنٹ نان گورنمنٹ اورگنائزیشن کے اندر ڈسین میکنگ اور منجمنٹ پوزیشن پہ جو لوگ ہیں اس کے بعد ہمارا پرانا اور بہت بڑا ڈپارٹمنٹ سکینڈی ٹیچر ایجوکیشن ہے اس کا سکوپ سکینڈی لیول پہ ٹیچرز کو تیار کرنا اور ہیڈ ماسٹرز پرنسپل صاحبان ان کی تیاری بھی یہاں پہ ہوتی ہے سائنس ایجوکیشن جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ ہمارا سکینڈی لیول پہ ہی اس کا بھی کام ہے اور سکینڈی لیول پہ جو سائنس سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں ان سبجیکٹس کو پڑھانے کے لیے ٹیچرز کی ٹریننگ اس ادارہ کے ذمہ ہیں اور یہ عرصہ دراز سے کر رہا ہے ڈسٹنس نون فارمل جس کی امپورٹنس یہ کوویٹ نائنٹین کے دوران پوری دنیا نے دیکھی اور الحمدللہ علامہ اکبل اپن یسٹیز میں سارے فیرست رہی تو اوپن ڈسٹنس لرننگ کی جو سپیشلائزیشنز ہیں وہ ہمارے اس دپارٹمنٹ کے پاس ہیں اور اس کے بعد ہمارا جو سپیشل ایڈیوکیشن کا ایک ادارہ ہے بہت پرانا ادارہ ہے پاکستان میں کہ سپیشل بچوں کے لیے ایک سپیشل ٹریننگ ہے سپیشل کورسز ہیں سپیشل ٹکنیکس ہیں تو الحمدللہ وہ ہمارا دپارٹمنٹ اس میں کام کر رہا ہے اور ارلی چائرڈ ایڈیوکیشن اور ایلیمنٹی ٹیچر ایڈیوکیشن دپارٹمنٹ اس میں گورنمنٹ نے جب سے فوکس کیا ہے اس سے تو اور وائبرنٹ ہو گیا ہے لیکن یہ دپارٹمنٹ اس سے پہلے کا ہے یہاں پہ ہم زیرو سے لے کر یعنی بچے کی پدائش سے لے کر آگے تک آٹھمی کلاس تک کی جو سپیشل ایزیشن وہ اس دپارٹمنٹ کے پاس ہے پھر آگے جیسے آپ پھر کوسٹن کریں گے پھر میں ہر دپارٹمنٹ کی جو کورسز وائز ڈیٹیل ہے بہت ہی تفسیر سے آپ نے ہمیں بتایا ہمیں سٹوڈنٹس کو بھی یقینات سمجھ جائی ہوگی کہ ہمارے پاس کون کون سے پروگرامز ہیں ہم اپن یونیورسٹی کی بات کریں تو سب سے زیادہ انڈرولمنٹ آئے تھا ان کے ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ جی آلہم دولیل بلکہ میں آپ کی بات کو تھوڑا سو بڑھاؤں کہ اس سے پہلے ہمارے وائس چانسلر شاہ صدیقی صاحب تھے وہ ہمارے دین بھی تھے تو اسی طرح ہم ایک اینول فنکشن کر رہے تھے تو جب ہمارے دین صاحب گئے تو انہوں نے پتا کیا کہا جو آپ نے کہا انہوں نے کہا جی یہ یونیورسٹی دا کماؤ پتر ہے یہ کماتا ہے اور یونیورسٹی کھاتا ہے اور ہماری الحمدللہ سب سے زیادہ تعداد جو ہے سٹوڈنٹس کی اب یہ آپ کہلیں کہ 1.3 ملین تیرہ لاہ کے قریب آپ کو پتہ ہی ہے اور اس میں سے مجورٹی فکرٹی آف ایڈوکیشن کے پاس کچھ ہمارے پروگرامز ایسے ہیں جن کے نام پہلے اور تھے اور وہ تبدیل ہو کر اب کچھ اور ہوگی اور سٹوڈنٹس کیل میں نہیں آنکو کنفیوین رہتی ہے اچھا دیکھیں جی سب سے جو زیادہ کنفیوین سٹوڈنٹس کو رہی ہیں چونکہ میں اس فکرٹی کا فوکل پرسن رہا اب نہیں بھی ہوں تو اس کے باوجود بھی وہ لوگ سامیتے مرے پاس آتی ہیں ہمارا اسی ڈپارٹمنٹ کا پروگرام تھے پی ٹی سی سی ٹی اور بی ایڈ اب وہ پروگرام فیز آؤٹ ہو گئے بی ایڈ اب بھی ہیں بی ایڈ کو ری نیم کیا گیا جیسا کہ آپ نے جیسے پوچھا ہے اب پہلے ہمارا ایک ہی بی ایڈ ہوتا تھا وہ نو ماہ کا ہوتا تھا بی اے کے بعد ہوا کرتا تھا کسی کی مرضی ایمے کے بعد بھی کر لے بارا اس کے منیمم کوالیفکیشن بی اے تھی اب ایچ ای سی کی پالیسی کے مطابق اس کو ختم کر دی گیا اس کی جگہ پہ تین بی ایڈ لانچ ہوئے ہیں یہ سٹوڈن کو کنفیجن ہوتی ہے اب انٹر کے بعد ہے سیکنڈ بی ایڈ ہونی چاہیے اس کو ہم کہتے ہیں بی ایڈ فور ہیئر کچھ انسٹیوشن اس کو بی ایڈ آنر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم نے اس کا جو نومن کلیچر ہے ہمارا بی ایڈ فور ہیئر ہے اس کے بعد گریجویشن کے بعد پہلے بی ایڈ گیجویشن کے بعد ہوا کرتا تھا وہ ایک سال کا ہم کہتے تھے لیکن نوک میں نہیں لگتے تھے اب بی اے کے بعد ڈھائی سال کا ہے ہم اس کو کہتے ہیں ڈھائی سالہ بی ایڈ اس کے بعد تیسرا بی ایڈ ہے جو آیا ہے وہ بی ایڈ ہے ہم اس کو کہتے ہیں ڈیڑھ سالہ بی ایڈ اب یہ جو ہم ڈھائی سالہ ڈیڑھ سالہ اور یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ سمیسٹر کی وجہ سے ہیں مثلا کہ بی ایڈ فور ایئر ہے تو اس میں ہمارے آٹھ سمیسٹر ہوتے ہیں چار سالہ ڈھائی سالہ جو ہے اس میں ہمارے پانچ سمیسٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد بی ایڈ ڈیرھ سالہ اس میں تین سمیسٹر ہوتے ہیں تو اس طرح سے اگر میں ان کی لیجیبیلیٹی بھی آپ کو بتا دوں کہ جیسے کہ بی ایڈ فور ایئر کے لیے ہم نے انٹرمیڈیٹ ٹھیک ہے اور ڈھائی سالہ کے لیے ہم نے گریجویشن کوئی بھی جو گریجویشن جس کو ایکویلنس یہ ہے اور اس کے بعد جو بی ایڈ 1.5 ہے اس کے لیے ماسٹر ڈیگری ہونی چاہیے تو یہ تھوڑا بچوں کو ہوتا ہے وہ سارے کے سارے فیز آؤٹ ہو چکے ہوئے پروگرام اب ایک اور کنفیویشن جو ان کو آتی ہے وہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیں ایک سوال پوچھتے ہیں کہ جی سی ٹی کی جگہ آپ کون سا پروگرام لائیں آپ کے پاس ہو سکتا ہے اس فیس بیوک کے سوال بھی آنا شروع ہو جائے پی ٹی سی تو ختم ہوگی کہ سی ٹی کے بعد کون سا ہے ایک سن میں سی ٹی کو ریپلیس نہیں کیا گیا سی ٹی فیز آؤٹ ہوگی ایک نیا پروگرام لانچ ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اے ڈی ٹو ایئر وہ اے فے کے بعد ہوتا ہے پہلے سی ٹی ہوتی تھی اے فے کے بعد ایک سال کی اب سی ٹی کی فیز آؤٹ کر دی گئی اس کی بجائے آگیا اسو سیٹ ڈگری ہاپ ایڈوکیشن اس کو ہم کہتے ہیں وہ آگئی اور پھر وہ جو اے ڈی ای ہے اس کا سٹوڈنس کو ہم نے ایک اڈوانٹیج بھی بنایا ہوا ہے کہ اگر وہ اے ڈی ای کر لیتے ہیں اب وہ سوچ ہونا چاہتے ہیں بی ایڈ کی طرف تو ان کو چونکہ انہوں نے دو سال پڑھا ہوتا ہے بی ایڈ فور یئر کے ہیں آٹھ سمیسٹر اب یہ چار ان کے ہم ادھر کرسیڈر کر لیتے ہیں ہم ان کو اڈمیشن دیتے ہیں پانچ میں سمیسٹر میں بی ایڈ فور یئر میں اگر وہ آنا چاہیں تو جب بھی آنا چاہیں ان کے لیے اوپن ہے تو وہ جب آئیں پھر آگے بی ایڈ فور یئر کانٹینیو کریں تو یہ ہے جو سٹوڈنٹوں کو نومن کلیچر کی وجہ سے کنفیون یہی پہ ہے ایڈی میں آتی ہے اور دوسرا بی ایڈ میں آتی ہے ایڈ تو وہی چلتے آرہیں جو پہلے کے پہلے ہیں تو ایڈ بھی ہمارے مختلف ڈپارٹمنٹ کے ہیں جیسے آپ کا سوال آئے گا میں یہی پوچھنا چاہتی کہ جیسے بی ایڈ میں ڈیفرن ڈیر وائی سپریشن ہوئی ہے کیا ایڈ میں بھی ایسا ہے کہ کچھ دو سال کا ہو میں نے بھی بتایا کہ ایڈ میں کوئی چینج نہیں آئی ایڈ وہی ہیں لیکن ایڈ کو اچی سی کی پولیسی چل رہی ہے اس کو بھی وہ تھوڑا سا جس طرح ریس سٹرکچر بی ایڈ کو کیا ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن فیلحال ابھی ہم وہی چلا رہے ہیں ہماری ایڈ کی جو سپیچلائزیشنز ہیں وہ پانچ ہیں وہ اب شروع سے آ رہی ہیں یہ ایڈ جو ہوتا ہے یہ بی ایڈ کے بعد ہوتا تھا اس وقت کا جو بی ایڈ ایک سالہ ہوتا تھا تو بی ایڈ کے بعد ایک سال کا ایڈ ہوتا ہے وہ اسی طرح آپ لے رہے ہیں سکینری میں بھی ہے اور دین ایفی ایڈ بھی تھا اور سائیس میں بھی تھا اور ہمارا ایسی اس میں بھی ہے اور سپیشل ایڈ میبھی ہے ایپی اے میں میرے نہیں تھا اس میں ایم میج ایپی ایپی ایڈ تو یہ اینت کے تو اسی طرح سے وہ پھر سپیشلائزیشنین سائیس والے جو آئے رہے ہیں وہ ایم میڈ کے اپنا فوکس رکھتے ہیں ہم ایم میڈ اور ایسی والے ہمارا فوکس اس پہ ہوتا ہے سکینڈری والوں کا سکینڈری ٹیچر کے اوپر ہوتا ہے دین ایفی کا دین ایفی کے اوپر ایک جو کنفیشن میں فیس بک پر سوال بھی آتا ہے کہ مانسٹرز ان ایڈوکیشن جس کو ہم کہہ دیں یہ وہ ہی ہے جس کو ہم اچھا جی یہ بہت اچھا کوئیسٹن آپ نے اٹھایا ہے یہ اس فورم پر میں یہ بات بڑا اس کو اٹھاکوریکلی بتانا چاہتا ہوں کہ ایکچولی ایم میڈ اور ایم میڈ ایڈوکیشن یہ ایکول ڈگریز ہیں اچھا ان کا موڈ آف اٹینمنٹ ڈیفرنٹ ہے اب وہ کیسے اگر تو کسی بچے نے گریجویشن کی ہے وہ ڈائریکٹ ایم میڈ ایڈوکیشن میں جائے گا ایم میڈ میں نہیں آسکتا اچھا جس نے کر لیا بی اے کے بعد بی ایٹ اب وہ ایک سال میں ایم میڈ کرے گا لیکن اینڈ پہ ایم میڈ ایم میڈ بوت ہر ایکول ڈگریز ہیں اب ابھی میں آگے بات کروں گا ایم فل کے جو ایڈمیشن ابھی جن کی لاسٹ ڈیڈ فورٹین تھی لیا اب اس میں تو چونکہ کوئی میں بتا دوں گا اس کا بھی اس میں ہمارا جو الیجیبیلیٹی ہے نا وہ ہم یہی کہتے ہیں ایم میڈ ایڈوکیشن ایم میڈ یہ دونوں ایک کی چیز اور مجھے پچھلے دنوں ایک خبر تھی میرے پاس وہ لیٹر تو نہیں ہے کہ غالبان کے بقاعدہ چونکہ مختلف جو ہماری پروینشل گورنمنٹ سے نے اس کو ٹریڈ ڈیفرنٹ کرتی تھی کہ مثلا وہ لکھ دیتے ہیں کہ ایم میڈ ایم میڈ تو وہ مجھے کسی نے بتایا ہے اب یہ کنفرم نہیں ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے شاید اس کا وہ ڈیسیئن لے لیا ہے کہ ایم میڈ اور ایم میڈ ایڈوکیشن بھی ہوگے تو ہم اس کو ایم میڈ کنسیڈ کریں وہ انشاءاللہ جیسی چیزیں کنفرمیں ہم بھی شیئر کریں گے پاپرلی سب کے ساتھ کیونکہ میں اس لیے کلیر کر رہا ہوں کہ کوئی سٹوڈیاں نہ کہیں گی انہوں نے کہا تھا تو میں آپ کو اور آپ مارے کیمریمین کو بھی میں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ میں نے سنا ہے سنا ہے جیسے کوئی لیٹر آئے گا تو وہ پھر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ آگے سپنوں سے شیئر کریں گے سر ایک چیز کے اب یہ فر ایم پل کسی نے بی ایس کیا زولوجی میں باٹنی میں وہ فوریئرز کا بی ایس ہے اب وہ ایڈوکیشن کی طرف اپنا کریئر پر سو کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا لیجیبیلیٹی کرائٹیریہ کیا ہوگا کیا وہ ایم ایڈ میں ایڈمیشن لیں گے یا ماسٹرز ان ایڈوکیشن کریں گے یا پھر وہ ایم فیل ان ایڈوکیشن بھی کر سکتے ہیں دیکھیں جی آپ کے سوال ہو گئے دو بلکہ تین کہ بی ایس ہم مثال لے لیتنے زولوجی کی کہ بی ایس زولوجی اس نے کی یہ سکسٹین ایئر ایڈوکیشن ہے اب اس کے لیے صرف ایک راستہ تو اس کے لیے جس کو کہوں گا کہ اس کے لیے سیف ہے وہ ہے بی ایڈ ون پوائنٹ فائل کلیر کٹ اس کے لیے جو بنتا ہے اب اگر وہ اپنے طور پر تھوڑا نیچے جانا چاہتا ہے تو بی ایڈ ڈائی سالہ میں بھی لے سکتا ہے کیونکہ اس کے لیے تو گریجویشن چاہیے نا لیکن وہ تو ماسٹر ہے لیکن ہمارا وہاں پہ کوئی میرٹ کا کام ہی نہیں ہے اس نے کیا ہوگا ہے سیکنڈ بھی ہے نا ہے اب آگیا دوسرا سوار ایمفل کا ایمفل ایڈوکیشن کے لیے ہماری یونیورسٹی کی جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یا تو بی ایڈ فوری ایرز ہو سکسٹین ایئر ایڈوکیشن کی اس کی ہو گئی یا اس نے ایم ایڈ کیا ہو سیکسٹین ایئر ایڈوکیشن ہو گیا یا اس نے ایم ایڈوکیشن کیا ہو ہم صرف ان تین کو ایمفل ایڈوکیشن میں لیتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی ڈسپلن ہے ایمفل کے لیے نہیں ایڈوکیشن پلاننگ اینڈ منزمنٹ کی اگر بات کی جائے اس کا تو ایک سکوپ پہ ہم بات کریں ان کے وقت ہمارے پاس کامرہ دوسرا ایلیجیبیلیٹی کرائیٹیریا کا اگر ہم دسکس کریں دیکھیں جی کہ ایم ایڈوکیشن تو اسی طرح سے گریجویشن کے بعد ہے تو ایم ایڈوکیشن اگر انہوں نے کرنا ہے ایپی ایم کے اندر ہے ایم ایپی ایم جو تو اس کوپ تو جی جیسا کہ اس کا نام بتا رہا ہے کہ یہ بسیکلی مینجرز کا ہے اور اس میں ہمارے سٹوڈنٹ بھی زیادہ وہی آتے ہیں جن لوگوں نے یہ مختلف جیسے میں نے کہا تھا کہ انجیوز میں ڈسین میکنگ میں یا مینجنگ پوزیشن میں اور اسی طرح ہمارے جو گورنمنٹ انسٹوڈنٹ ہیں ان کے بھی موسٹلی ہیڈز کی پریفرنس ادھر ہی ہوتی ہے کہ ہم یہ کریں اور یہ ہمارا بڑا وائبرنٹ اور ڈپارٹمنٹ ہے بہت بڑے بڑے لوگ اس کے ساتھ کنسلٹنٹ ہیں جو اس میں آتے ہیں اور فاسورٹ پہ ہماری پاک فوج کے بہت سارے جو آفیسرز ہیں وہ بھی اس میں ہمارے ہاں ایم فیل پی ایچڈی میں پرٹیکلرلی وہ لوگ ہمارے علومنائی بھی ہیں اور اس وقت بھی بہت سارے لوگ اس میں موجود ہیں تو یہ ایک اس لئے یہ ہمارا ایک سپیشلی ڈپارٹمنٹ ہے لیدہ سے جس طرح سپیشل ایڈیوکیشن لیدہ یہ بھی لیدہ ہے یہ مینجرز کا ہے باقی ہمارے جو چار ہیں نا وہ بسکلی ٹیچنگ اور پیڈاگوجی کے حوالے سے ہیں اس میں ہم ٹیچرز کو ٹرینڈ کرتے ہیں بہت شکریہ سر باقی ہمارے پاس شکریہ ہم نے اپنے لائف سیشن کا پندرہ منٹی رکھا ہوتا ہے لیکن اس پندرہ منٹ میں ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کور کر لیں میں چاہوں گے آپ دوبارہ بھی ہمیں کبھی بھگ دیں تاکہ ایک ایک الگ الگ پروگرام ہے ہم اس پہ بات کر سکیں اور اپنے سٹوڈنٹ کے سوال بھی ہے میڈم میں بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں نے بھی ٹائم نے کہا اللہ آپ تشریف لائے یہ یونیورسٹی ہماری ماں ہے اس کی قوز کے لیے سٹوڈنٹ ہمارا سب سے بڑا جو ہے کلائنٹ وہ ہی ہے اور وہ ہی ہمارے لیے یونیورسٹیون کی وجہ سے ہے اگر وہ نہیں ہے تو آپ میں اپریشیٹ کروں گا کہ آپ نے یہ جو اینیشیٹو لیا ہے کہ بجائے اس فارملیٹی کے جیسے ہم بھی وہاں آتے تھے سٹوڈیو میں بیٹھ کے اس میں ٹائم کا زیادہ آئے کام کی بات ہوئی آپ نے کام کیا سٹوڈنٹ کے سوال فیلٹر کیے ہوتے ہیں وہ یہاں ہم بات کرتے ہیں ان کو چلے جاتے ہیں تو میرے لیے عزاز ہوگی جب بھی آپ کہیں گے بہت شکریہ سر اور تمام سٹوڈنٹس کا شکریہ جنہیں ہمارا ساتھ دیا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے ایک اور لائف سیشن کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ